السلام علیکم ورحمت اللہ راستے سے تکلیف کے چیز کا ہٹا دینا یا لوگوں کو تکلیف کے چیز سے بچانا یہ بہت بڑی نیکی ہے حضیث پاتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت کرنایا کہ راستے سے کوئی شخص پتر ہٹا دے تو اس کے نام عمال میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے اور جس کے پاس ایک نیکی ہوگی وہ بھی جنت میں جائے گا اتنی زیادہ فضیلت بطری راستے سے تکلیف کے چیز کا ہٹا دینا حمایت کی یہ تکلیف کے چیز کا ہٹا دینا یہ بھی نیکی ہے اور جس کے پاس ایک نیکی بھی ہوگی وہ بھی جنت میں جائے گا اسی طرح اور روایت میں آتا ہے دوسری حدیث میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے علاوی ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کسی ایسے راستے سے گزرا جس پر درف کی ایک شاخ پڑی تھی اس نے دل میں یہ کہا کہ میں شاخ کو راستے سے ہٹا دوں تاکہ مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچے اس شاخ سے مسلمانوں کو تکلیف نہ ہو اتنی نیت اس شخص نے کر لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نیت کی بدولت وہ شد جنت میں داخل کر دیا گیا ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ راستے سے تکلیف کے چیز کا ہٹا دینا یا پتھر وغیرہ راستے میں اگر ہے اس کو ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکلیف کے چیز کا راستے سے ہٹا دینا بھی صدقہ ہے اس لیے ہم جب راستے سے گزرنے ہوں راستے میں تکلیف کے چیز کوئی پڑی ہے یا کوئی نوکلی چیز ہے وکیل ہے پتھر وغیرہ راستے میں پڑا ہے اس کو راستے سے ہٹا دینا چاہیے تاکہ دوسرے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے کسی کو پتھر سے ٹھوکر نہ لگے کسی کی جاری اس پتھر سے ٹچ نہ ہو حالسہ نہ ہو جائے یا کوئی نوکلی چیز ہے اس کو ہٹا دینا چاہیے تاکہ اس سے جیسی کی جاری پنچر نہ ہو یا کسی کو وہ چیز نقصان نہ دے اس چیز کو راستے سے ہٹا دینا یہ بہت بڑی نیکی ہے حدیث پر کو فرمایا کہ نیکی انسان کو جنت میں لے گی اور کسی نے تکلیف کے چیز کو راستے سے ہٹا دیا یا تکہ درد کی تہنی بھی ایک شاخ بھی اگر راستے میں پڑی ہے اس کو اس ارادے سے کسی نے ہٹا دیا کہ مسلمانوں کو تکلیف نہ ہو اس نیت سے اس کو ہٹا دیا ہمیں اس نیت پر بھی اس کو اللہ تعالی جنت میں داخل فرما دیں گے اتنی زیادہ فضیلت ہے اتنا زیادہ ثواب ہے اتنی بڑی نیکی ہے راستے سے کسی کے قریبے چیز کو ہٹا دینا تو اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے لوگوں کو تکلیف پہنچانے سے اکثر دیکھا جاتا ہے کہ راستے میں کڑا پھر پھیک دیا جاتا ہے کچھرہ ڈال دیا جاتا ہے یا ضرور سے خواتین بچوں کے پیمپر نیچے پھیک دیتی ہیں جو راستے میں گلتے ہیں بہت دفعہ کسی کے اوپر بھی گل جاتے ہیں کپڑے خراب ہوتے ہیں تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے پھچرہ وغیرہ کسی ایسی جگہ پر ڈالا جائے جہاں لوگوں کو تکلیف نہ ہو یا پھچرہ پھیکنے کی جو جگہ ہے اس جگہ پر ڈالا جائے اسی طرح کوئی ایسی چیز راستے میں پھیک دینا پتر وغیرہ پسچے ہمیں بچنا چاہیے تاکہ اس سے ہمارے کسی عمل کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچیں اور اسی طرح بعض لوگ پان کھانے کیا دیوتی ہے وہ پسکاری مارتے ہیں پسکاری پان کی پھیکتے ہیں جس سے لوگوں کو کپڑوں پر اس کے چھیٹے جاتے ہیں یہ بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کو تکلیف پہنچانا ہے پس ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے ان چیزوں سے بریز کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاکہ ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ میں جنت میں داخل فرمائے امید ہے کہ بات آپ کو سمجھائی ہوگی ویڈیو کو لائک و شیئر کر دیں سلام علیکم و رحمت اللہ